بلکل بجا کہا آپ نے کہ انسان کی جو صحت ہے وہ اس کے جو آزاں ہیں دل کا بہتر ہونا چاہیے اس کی جنرل ویل بینگ کے لیے جگر گردے یہ سب چیزیں اور دماغ اب یہ چیزیں جو ہیں تو یہ ان کو لیبریشن کام کرتی ہیں ایک سسٹر میں خرابی آتی ہے تو دوسرے میں دیفنیٹلی اس کا اثر ہو جاتا ہے لیکن جو ایک ماسٹر آرگن ہے آپ کی باڈی کا وہ یقیناً اگر میں کہوں تو وہ جگر ہے کیونکہ جگر کے دیکھیں ملٹیپل فنکشنز ہیں اس کے فنکشنز میں جو ہے تو ڈی ٹاکسیفیکیشن یعنی جو چیزیں آپ کھاتے ہیں جو فازل مواد بنتے ہیں بلڈ سیون کو ہٹا دینا یہ اس کا کام ہے ساتھی ساتھ میں اس کے جو سائنٹیفیکلی پروون چیزیں ہیں ان میں جو مختلف چیزیں آپ کی باڈی میں بنتی ہیں جن میں انزائنز شامل ہیں جن میں رتوبت شامل ہے جی جناب آپ کے جو حازمے کا نظام ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بائل وغیرہ سو یہ چیزیں جو ہیں یہ پروڈیوس ہوتی ہیں لیور میں اسی طرح آپ کی بلڈ کلوٹنگ ہوتی ہے جو بلڈ کے کلوٹنگ فیکٹرز ہیں اور ساتھی ساتھ میں آپ کی بلڈ کی جو گاڑا پن ہے اس کو ایک خاص لیول پر کنٹرول کرنا کہ وہ اتنا گاڑا نہ ہو کہ وہ جم جائے اور یا اتنا تھن نہ ہو جائے کہ وہ مختلف قسم کے آپ کے سکن پہ نمودار ہونا شروع ہو جائے یا آپ کے مسورے جو ہیں وہاں سے خون آنا شروع ہو جائے تو بلڈ کو اس کی فارم میں رکھنا پھر پلازما جو بلڈ میں ہے اس کے لیے پروٹینز بنانا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لیور کے فنکشنز ہیں جن میں مختلف چیزوں کی پروڈکشن مختلف چیزوں کی باڈی سے ان کا اخراج دی ٹوکسیفیکیشن یہ ساری لیور سے ہی حاصل ہوتی ہیں اب لیور کو صحت مند کیسے رکھا جائے یہ ایک زبردست سوال آپ نے پوچھا ہے لیور کو صحت مند رکھنے کے لیے دیکھیں بلیادی چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں جو لیور کے لیے ٹاکسک چیزیں ہیں ان کا ہم استعمال نہ کریں لوگ الکوہلک ہوتے ہیں لوگ پریزرویٹیو ملے فوٹز کھاتے ہیں دبے کے کین فوٹز اور یہ مختلف فوٹز ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں پریزرویٹیو ملی ہوئی جتنے بھی چیزیں ہیں ان میں دیفنیٹلی لیور کے لیے ٹاکسنز ہوتی ہیں پھر جناب بات آ جاتی ہے کہ بہتر بنانے کے لیے اس کی جو کار کردگی ہے اس کے لیے کیا کیا جائے تو اس کے لیے دیکھیں خوراکوں میں جو بہترین چیزیں ہیں جو آپ کی لیور کی ہیلتھ کو سپورٹ کرتی ہیں ہم اگر ان کا استعمال کریں فیٹی لیور سے بچاؤ کریں فیٹی لیور سے بچاؤ کے لیے ہے کہ آپ کا وزن ہی بڑھنا چاہیے آپ کو موٹاپی پر کنٹرول کرنا چاہیے سگریٹ سموکنگ الکوہلزم اور مختلف قسم کی نشاہ اور چیزیں ہیں ان سے ان کا تدارک کرنا چاہیے مختلف قسم کی دوائیاں ہیں جو ہم یوزلیسلی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال کرتے ہیں ایون پیرسیٹ امول جو کہ ہر گھر میں پائی جاتی ہے اور آپ کے بچے کو سردہ دعا آپ کو اپنے پیرسیٹ امول لے لی وہ بھی لیور کے لیے ٹاکسک ہے امیگا تری جن چیزوں میں پائی جاتا ہے اس میں فش جو وائٹ میٹ ہے خصوصاً فش کا چکن کا میں ذکر نہیں کرنا فش اس میں امیگا تری پائی جاتی ہیں اس میں مختلف قسم کے جو امائنو ایسیڈ ہیں جو آپ کی لیور کی صحت کے لیے اچھی ہیں وہ پائی جاتی ہیں سو یہ ایک بہترین غزہ ہے سی فوڈز جو ہیں ان میں خاص کا سیلمن فش تھلاپیا اور پنگاسیس یہ ایسی مچھلی کے قسم ہیں جو کہ آج کل پاکستان میں ایزیلی ایویلیبل ہے اور یہ پروون فیکٹس ہیں کہ یہ لیور کے لیے بہترین ٹانکس ہیں پھر جناب بات آ جاتی ہے جو ایزیلی ایویلیبل سبزیاں ہیں گرین لیفی ویجیٹیبلز جو ہیں جتنی بھی ہیں ساتھ کی مختلف قسمیں سیلیڈز لیٹیوس کپتہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی لیور کی صحت کے لیے ہر قسم کی اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں بی کمپلیکس پائے جاتے ہیں اس میں فولک ایسٹ پائے جاتا ہے اس میں آئرن پائے جاتا ہے لیکن آپ کی لیور کی صحت کے لیے بہترین چیزیں ہیں اگر آپ گرین لیفی ویجیٹیبلز کا استعمال کرتے ہیں بد گو بھی اس کے ساتھ جو کالی فلاور ہے جو پھول گو بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو براکلی ہے اس کا استعمال اگر سٹر فرائیڈ کر کے زیتون کے تیل میں یا کسی بھی چیز میں آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں سو یہ آپ کی صحت کے لیے جنرل ویل بینگ کے لیے انتہائی مفید ہے اور خاص کر آپ کا لیور جو ہے وہ اس کے ساتھ بہترین اس کی نشنما ہوتی ہے اور آپ کا لیور جو وہ فریش اور ڈی ٹاکسیفائیڈ رہتا ہے خود تو اگر جو کرخانہ ڈی ٹاکسیفیکیشن کر رہا ہے وہ خود سے صاف ہے تو وہ اچھے طریقے سے وہ فیلٹر کام کرے گا اور آپ کی جو ڈیزائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے لیور کی صحت کے لیے اس کی طاقت کے لیے جو بہترین چیزیں ہیں اس میں مختلف قسم کی بیریز ہیں جس طرح کے کرین بیری پرون بیری اور یہ ساری چیزیں جو بیریز ہیں یہ آپ کی خوراک میں اگر ان کا حصہ ہو آپ کی خوراک کا تو یہ آپ کی لیور کے لیے انتہائی مفید غزائیں ہیں جو کہ لیور کو تازہ دم رکھتی ہیں لیور کو طاقت پہنچاتی ہیں کہاوے کا استعمال اگر ہم کرتے ہیں گرین ٹی بیسٹ ہے آپ کی لیور کے لیے کیونکہ گرین ٹی کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں اس میں فلیونائٹس پائی جاتی ہیں اس میں آپ کو فلویڈ مل جاتا ہے پانی کی وافر مقدار مل جاتی ہے اور ساتھی ساتھ میں سٹیمولنٹ سبسٹانسز مل جاتے ہیں جو نہ صرف آپ کی برین کو فریش رکھتی ہیں بلکہ آپ کا لیور جو ہے اس کو بھی فریش رکھتی ہیں سو یہ ساری چیزیں ہیں خوراک میں جو گھریلو استعمال میں جو زیادہ استعمال کی چیزیں ہیں جنجر گارلک یعنی لیسن اور ادرک تو ہمارے ہاں تو اس کا استعمال بہت ہوتا ہے لیکن اس کا صحیح طریقے سے اگر استعمال کیا جائے ہم تو دیکھیں ہمارے ہاں تو ٹرینڈ یہ ہے کہ گارلک کو اور جنجر کو آپ صرف جی اس میں پکوانوں میں استعمال کر سکتے ہیں جناب پوری دنیا میں چائے کے ساتھ چائے میں بھی ملائے جاتا ہے اس کے علاوہ سوپ وغیرہ میں ملائے جاتا ہے کعوہ میں ملائے جاتا ہے جنجر یعنی ادرک تو اس کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں بہترین ڈی ٹاکسیفیکیشن کے کام آتا ہے آپ کے لیور کو صحت مند رکھتا ہے اور جنرلی بھی اس کا اپنا ایفیکٹ جو ہے تو آپ کے باڈی کی جو ٹاکسینز ہیں اس کے لیول کو کم کرتا ہے انفلمیشن کو کم کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے تو اب اگر انٹی انفلمیٹری انٹی آکسیڈنٹ اور ڈی ٹاکسیفیکیشن والے ایفیکٹ آپ کے ساتھ ملا لیں تو لیور کے تو یہی فنکشنز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بنا بنایا ایک لیور مل گیا ہے اگر آپ نے اس کا استعمال آپ کرتے ہیں اپنی چائے میں اپنے کاوے میں اور اسی طرح سوپ وغیرہ میں تو ان کا استعمال جو ہے وہ بہرحال بہتر ہے اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے لیور کی صحت جو ہے وہ بہترین رہتی ہے اور ان میں آج کل سیزن جو چلا ہوگا ہے نا وہ سردی کا سیزن ہے تو سردی کے سیزن میں ڈرائی فروٹس وہ بڑی مرغوب غزہ ہیں سب کی بڑے شوق سے کھاتے ہیں ڈرائی فروٹس میں بادام کاجو پستا اور ساتھی ایون جو موپھلی ہے پینٹس ان کا اگر استعمال کرتے ہیں ان میں اومیگا 3 آئلز پائے جاتے ہیں ان میں سویا آئل پائے جاتا ہے ان میں جو easily digestible آئلز ہوتی ہیں وہ پائے جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو آپ کا لپٹ پروفائل جو ہے وہ اچھا رہتا ہے آپ کے لیور پر فیٹی لیور کا اندیشہ آپ کو کم ہو جاتا ہے جب آپ کو فیٹی لیور نہیں ہوگا آپ کا لیور صحت مند ہوگا تو دیفنیٹی آپ صحت مند رہیں گے